بسم اللہ الرحمن الرحیم منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بڑا جس کا نام کسا تھا نے ایک دن اپنے بیٹے جادوگر کو اپنے پاس بلایا اس نے بیٹے کو وسیعت کی دیکھو بیٹا کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو عذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا یہ ہمارے عباو اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح کی تلاش میں چل پڑا اسے حضرت نوح نظر آئے تو کہنے لگا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں میں نے تجھے نصیت کر رہا تھا یہ ساہر وقت عذاب ہے اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تقزیب نہ کرنا اور نہ اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑنا بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاتھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا آپ نے بارگاہی الہی میں عرض کیا یا الہی میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ فرار سے راہ حق سے فرار اختیار کیا پھر فرمایا اے اللہ اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا یا مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما کیونکہ اب طاقت سبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکت برداشت سے باہر ہو گئی ہیں کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا ارشاد باری ہوا کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے پھر ارشاد باری تعلی ہوا اے نو اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کے سلیبوں میں اور نہ ماں کے ارہام میں کوئی باقی رہا ہے تو پھر جناب حضرت نو علیہ السلام نے ارز کیا اے رب العالمین خطہ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ حضرت نو علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھبیس سال بعد ہوئی آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے انجلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور قرآن پاک کی اٹھائی صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا آپ نے پیغمبروں میں سے طویل عمر پائی اس کے باوجود نہ آپ کا کوئی داند گیرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ اور رشت و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں ایک ہزار رکعت ادا کرتے اور آپ ہی کوئی سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ کی بددعا سے امت حلاق ہوئی باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ سخت عذیتیں دیتے لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ اس نے سلوک فرماتے یہاں تک کہ آپ ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنوع اور دیوانہ کہا کرتے تھے منقول ہے کہ طوفان نوہ علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر اعزائیں دینا شروع کر دی تھی کہ وہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے عذاب ٹوٹ جاتے اور آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے وہ آپ کو اٹھاتے کمبل میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو مہا سے نکالتے اپنے پروں کو زخموں پر ملتے جس سے زخم فوراں ٹھیک ہو جاتے اگلا دن ہوتا تو آپ پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لئے نکل پڑتے تاریخ دبرہ میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار سو اسی سال کی عمر میں حضرت نوہ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی ایک سو سال میں آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر عمر مبارک کچھ سو سال تھی پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکشنا فرمان پانی کے اندر عذاب میں غرق ہو گئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نوہ علیہ السلام نے کشتی کے بعد تین سو پچاس سال مزید زندگی گزاری حضرت احباب فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوہ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوہ علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی موت کا وقت ہو چکا ہے حضرت نوہ علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا حتیٰ کہ یہ سنکا جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے پھر آپ نے ملک الموت سے برائے تعلیم امت فرمایا مجھے اتنی مولت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہونوں آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ ماذا اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے عمال کر سکتے ہو کر گزرو کیونکہ باوقت انتقال کسی عمل کی مولت نہیں ملے گی چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ مولت دی جائے یہ سنکر آپ نے فرمایا اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا مولک الموت نے کہا ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں اسی مقصد کے لئے آ رہے ہیں یہ معلوم ہوا تو آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لئے رضا مند ہو گئے اسی اس نام عزت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے آپ نے دنیا کو کیسا پایا حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی چنانچہ فرشتوں نے آپ کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی کہا جاتا ہے کہ افتہ اسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ کی رہلت پر مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے